لاہور سمیت پنجاب میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا ہے محکمہ صحت پنجاب نے نیپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھیلاؤں کے پیش نظر ہائی الڈ جاری کر دیا ہے جبکہ ہائی الڈ جاری کرتے ہوئے پنجاب کے تمام سی ایوز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا مراسلے میں گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں مراسلے کے مطابق نیپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا ہے نیپا نامی وائرس ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے پنجاب بھر کے تمام ازلاع میں فوری طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جائے وائرس کی کوئی ویکسین نہیں بروقت تشخیص سے ہی بچاؤں ممکن ہو سکتا ہے لاہور سمیت پنجاب میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا محکمہ صحت منجاب نے نیپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھیلاؤں کے پیش نظر ہائی الرڈ جاری کر دیا ہے جبکہ ان کی جانب سے ہائی الرڈ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ پنجاب کے تمام سی ایوز کو مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے مراسلے میں گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں مراسلے کے مطابق نیپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا ہے نیپا نامی وائرس ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے خدشے کا اظہار کیا گیا کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے پنجاب بھر کے تمام ازلاع میں فوری طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے وائرس کی کوئی ویکسین نہیں بروقت تشکیز سے ہی بچاؤ ممکن ہے مزید ترسلات لیں گے نمائندہ پی این این شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر بتائیے گا مراسلے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی لاہور سمیت پنجاب بار میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطہ مندلانے لگا ہے جس پر محکمہ صحت پنجاب نے نیپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھلاو کے پیش نظر ہائی لٹ جاری کرتے ہوئے پنجاب کے تمام سی او کو مراسلہ جاری کیا اور اس میں گائی لینڈ بھی جاری کی گئی اور کہا گیا ہے کہ نیپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا ہے جس سے متاثرہ شخص کے مواد کی شرعہ چوہتر فیصد بتائی گیا ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے جس کے لیے پنجاب بار کے تمام ازلام میں فوری طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جائے اور تمام نیپا سے متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا بروقت ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام نیجی اور سرکاری حسبتالوں میں اس وائرس کی گائی لینڈ بتائی جائیں تمام مریضوں کی نگرانی اور شک کی بنیاد پر ان مریضوں کو علاق رکھا جائے بروقت تحقیقات کو یقینی بنا کر سیمپل کو اکٹھا کر کے پی سی آر کے لیے لبارٹی بجوائے جائے وائرس جانوروں سے انسانوں اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلد پھیلتا ہے اور اس خطرناک وائرس کی کوئی ویکسین نہیں لہذا بروقت تشریف سے علاج کی بچاؤ ممکن ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائرس چمگادروں اور خنزیروں سمیت دیگر جانوروں میں پایا گیا ہے اور وہاں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بھی منتقل ہو سکتا ہے وائرس چمگادروں کے درخت پر لگے پھل کھانے سے اور وہی پھل بعد میں کوئی انسان کھائے تو اس میں منتقل ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لہذا تمام شہری پھلوں کو اچھی طرح دو کر کھائیں اور نیپا وائرس کی اپدائی علامات خانسی کا آنا سانس لینے میں دشواری کا سامنا تیز بہار کا ہونا دورے پڑھنا یا جیسے کہ جھٹکے لگنا دماغی حالت خراب ہونا جیسی علامات شامل ہیں اور اس میں کہا گیا کہ اگر کسی شخص کسی بھی شخص میں یہ علامات پائی جائیں تو وہ فوری قریبی حصفتال کا رکھ کریں اگر بھروقت علاج نہ کیا گیا تو مریض تین سے چار دن میں کومہ میں بھی جا سکتا ہے اور اس وائرس نے مواد کی شرعہ چوہتر فیصد بتائی گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شبیرہ آپ نے بیٹ کیا